اللہ سے راز و نیاز کی باتیں جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتا بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کسی اور سے مانگیں تو ججک لگتی ہے لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے ہمارا اس سے رب کتنا گہر ہے مسجد نبوی کا ایک کونہ تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے لفظوں پر اور کیجئے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ مانگ اس دھب سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے دعا خود عبادت ہے جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَا تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مڑو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے دیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو دیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا جب بندے اس کی دہلیس پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ فوراں قبول ہو جاتی ہے جو مانگا فوراں مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراں نہیں ملتا حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے اس دعا کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نے ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کے دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی سارے سلح آخرت میں ملتے اللہ اکبر کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لئے مناسب ہوتی ہے وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر لیتا ہے بہار صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہئے فلا وقت میں نہیں مانگنا چاہئے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے اور اگر کوئی نہیں مانگتا فما کل ما یاباو بکم ربی لولا دعاوکم اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا مانگنا تمہاری ضرورت ہے اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بڑھتا رہے گا اور اگر تمہیں اس سے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا تو اس کے حضور دعائیں مانگو مانگو